دنیا بھر میں نرسنگ ڈیپارٹمنٹ کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے ہسپٹل میں پیشنٹس، ڈاکٹرز کے بعد نرسز کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں دنیا میں کوئی ہسپٹل ایسا نہیں ہوگا جو نرسز کے بغیر چل رہا ہو لیکن بدقسمتی سے دنیا میں بہت سی جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں نرسز کو لوگ شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتے ہیں اور نرسز کو ہماری سوسائٹی میں بہت لوس کریکٹر سمجھا جاتا ہے لیکن بہت سے یورپین کنٹریز میں اس پیشنٹس کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے لیکن ان سب کے باوجود کئی ایسے سکینڈل بنتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے نرسنگ ڈیپارٹمنٹ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چاند ایسی ہی نرسز کے بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو ویسے تو نرسز مریضوں کی دیکھ بال اور مدد کے لیے ہوتی ہیں لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد شاید آپ کا نرسنگ پر یقین اٹھ جائے یہ واقعہ امریکن سٹیٹ کلوراڈو کے چیری ہلز ہیلتھ کیر سینٹر کا ہے جہاں ایک نوجوان عورت کو لائے گیا جس کا نام جولی ہینشن تھا جولی کو ایسی حالت میں ہاسپٹل میں لائے گیا تھا جب وہ دماغی طور پر مکمل مر چکی تھی کیونکہ جولی نہ بیٹھ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی اور نہ ہی بول سکتی تھی ہاسپٹل میں علاج کے دوران اس کے پیرنٹس نے اس کے کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ نصب کروا دیا تھا تاکہ وہ اپنی غیر موجودگی میں جولی کی حرکات و سکنات کو دیکھ سکیں اس اب کے دوران جولی کے نزدیکے ایک چونتیس سالہ نرسنگ اسسٹنٹ جس کا نام پال بورجس تھا جولی کی دیکھ بال کے لئے تائنات تھا پال بظاہری طور پر تو ایک مہنتی اور مریضوں کی دیکھ بال کرنے والا انسان تھا لیکن کمرے میں لگے سی سی ٹی وی کیمراز پال کے شرمناک کام دکھا رہے تھے کیمراز نے دکھایا کہ پال آدھی رات کو اپنی بے بس اور بے حس مریضہ کے ساتھ شیطانی کھیل کھیل رہا ہے اور اسی طرح وہ کئی راتیں جولی کی عبرو ریزی کرتا رہا جولی کے پیرنٹس نے پال کی ایسی درندگی دیکھنے کے بعد پال کو پولیس کے حوالے کر دیا جہاں اسے پندرہ سال قید کی سزا سنائے گئی سیریل کلر نرس دوستو یہ واقعہ اٹلی کے ایک ہاسپٹل کے آئی سی یو وارڈ میں پیش آیا تھا جب اچانک سے وارڈ میں لائے گئے مریض پوری سرار طور پر مرنے لگے ان غیر معمولی امواد کو مشکوک سمجھ کر ہاسپٹل انجزامیہ نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو کر دی پولیس نے اس کیس کو باقیدہ طور پر انیویسٹی گیٹ کرنا شروع کیا تو اسی وارڈ میں کام کرنے والی ایک نرس جس کا نام فاؤسٹا بنینو تھا کو مشکوک سمجھ کر اس پر نظر رکھی گئی فاؤسٹا کچھ عرصے سے آئی سی یو میں کام کر رہی تھی جب پولیس نے فاؤسٹا کی نگرانی شروع کی تو مریضوں کے ساتھ اس کے رویے کو نوٹ کیا گیا اور تھوڑے ہی وقت میں اس کے تمام ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ گئے اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد پولیس نے فاؤسٹا سے سب کچھ اگلوا لیا دراصل یہ نرس ہاسپٹل میں ایک سیریئر گلر کے طور پر کام کر رہی تھی اس نے سال دوزار چودہ سے پندرہ کے درمیان میں کئی بے گناہ لوگوں کو نہایت چالاکی سے موت کی وادی میں دھکیل دیا فاؤسٹا بنینو اپنے شکار کو ہیپاری انجیکشن کی مدد سے موت کی وادی میں دھکیلہ کرتی یہ اس میڈیسن کو انجیکشن یا ڈریپ کی مدد سے مریض کے خون میں شامل کر دیتی پولیس کے مطابق فاؤسٹا پیشنس کو اس انجیکشن کی بہت زیادہ مقدار دے دیتی فاؤسٹا کے شکار وہ مریض ہوتے جو کسی معمولی بیماری کے وجہ سے ہسپٹل آئے ہوتے اور حیرت انگیز طور پر یہ نرس ساٹھ سے اسی سال کے لوگوں کا انتخاب کرتی بہت سے مریض خون پتلا ہو جانے اور انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے فاؤسٹا ان لوگوں کو صرف اپنے ذاتی سکون اور اتمنان کے لیے موت کی وادی میں دھکیلہ کر دیتی اسی وجہ سے فاؤسٹا کو انجل آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے یعنی موت دینے والی پری دو ورڈ سیکسیسٹ نرس دوستو کائسیریہ نیو یارک اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک ہسپیٹل میں نرسنگ کا کام بھی کرتی ہے کائسیریہ کو اپنی دلکشی اور سٹائل کی وجہ سے دنیا کی سب سے پرکشش نرس بھی سمجھا جاتا ہے کائسیریہ نرسنگ کے ساتھ ساتھ اپنے ہارٹ لک کی وجہ سے سوشل سلیبرٹی بھی بن چکی ہیں ان کے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر تین لاکھ آٹھ ہزار فالوورز ہیں کچھ لوگ انہیں انسٹرگرام موڈل بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ کائسیریہ کے اچھے روئیے کی وجہ سے اس کے دیوانے ہیں حداسہ پیری عام طور پر نرسز کی سیلری نارمل ہوتی ہے جسے صرف وہ اپنا گزر بسر کر سکتی ہیں وہ کبھی اپنی سیلری سے ملینئر نہیں بن سکتی لیکن دنیا میں حداسہ پیری وہ واحد نرس ہے جو نرس ہونے کے ساتھ ساتھ ملینئر بھی ہے حداسہ پیری ہوم ہیلتھ کیئر ایجنسی میں کام کرتی تھی سال 1991 میں حداسہ پیری کو امریکہ کی سب سے مالدار عورت ہوگیٹ کلارک کی نگداش کی ذمہ داری دی گئی کلارک اس دور کی بہت امیر عورت سمجھی جاتی تھی کلارک نے اپنی زندگی کے بیس ساتھ بیماری کی وجہ سے ہسپٹل میں گزارے ان بیس سالوں میں حداسہ پیری نرس نے پوری ایمانداری سے کلارک کی خدمت کی جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم ہو گیا کلارک حداسہ پیری کی خدمت سے اتنی خوش تھی کہ 2011 میں اپنی موز سے پہلے اپنی تمام جائدات اور بینک بیلنس حداسہ کے نام کر دیا اور یوں فلپینز کی غریب خاندان میں پیدا ہونے والی حداسہ پیری 33 ملین ڈالرز کی مالکن بن گئے فلورینس ریگنی دوستو عام طور پر ملازمین 60 سے 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن ملیہ فلورینس ریگنی سے جو 90 سال عمر ہونے کے باوجود جو ابھی بھی ٹیکوما جرنل ہاؤسپٹل میں نرسک کی خدمات سر انجام دے رہی 65 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی لیکن یہ ریٹائرمنٹ صرف پانچ مہینے تک ہی رہی ان پانچ مہینوں میں وہ جاب نہ کرنے کی وجہ سے کافی بیمار ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کا کہنا ہے کہ ان کا دل ہاؤسپٹل میں مریضوں کی خدمت کرنے میں ہی خوش رہتا ہے وہ اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص اور وفادار ہیں اور اسی وجہ سے ہاؤسپٹل میں انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے انہوں نے اپنے نرسنگ کیریئر کا آغاز 1946 میں کیا تھا یوں یہ دنیا کی سب سے ضعیف نرس ہے تو دوستو یہ تھی دنیا کی سب سے انوکی نرس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو پسندہ ریکی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں